دوستو آپ لوگوں کی بڑی فرمیشیں آ رہی تھیں کہ آپ کوئی سویڈ بنا کے دیں تو ہم نے یہ بنائے جناب رس گلے یہ دیکھیں جی یہ میں نے کاٹا کاٹنے کے بعد میں آپ کو شو کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی بالکل بہترین قسم کے پنجی قسم کے ہمارے رس گلے تیار ہوئے ہیں تو دوستو یہ ریسی پی کیسے تیار ہوتی ہے آج ہمارا یہی ٹاپک رہے گا تو چلیں جی اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بنگالی سپنجی رس گلے کیسے بنتے ہیں انشاءاللہ یہ ریسی پی آپ کو بہت مزہ دینے والی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم آپ تمام لوگوں کو اپنے ڈھابے میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم جی اینو پخیر راغلے تو دوستو آج کی ہماری ریسی پی ہے رس گلے کی اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ انڈیا پاکستان افغانستان کے اندر رس گلے کے بنا جناب شادی ادھوری سمجھی جاتی ہے اور جو لوگ ہیل کانشنس ہیں تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس ریسی پی میں نہ آئل کا استعمال ہوتا ہے اور نہ ہی گھی کا استعمال ہوتا ہے ساتھ ہی میں ایک بات اور بتا دوں کہ پاکستان میں اس وقت گیارہ سو اور بارہ سو روپے کیجی کے حساب سے رس گلہ بکتا ہے تو آج ہم یہ ریسی پی گھر پہ بنا کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ یہ ریسی پی ٹرائی کر کے کتنی بچت کر سکتے ہیں تو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی فرمان خان اور میرے ماں نے خصوصی ہیں جی جمال بھائی تو چلیں جی ریسی پی کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ریسی پی کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں تو یہاں میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ ہم نے بھینس کا دودھ لیا ہے بلکل فریش ملک ہے جی اس میں فیڈ زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ رزگلہ بنانے کے لیے بھینس کے دودھ کا انتخاب کیا کریں آپ چاہیں تو بلکل گھائیں کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں پیکٹ والا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے فریزر کا دودھ استعمال نہیں کرنا بلکل فریش ملک لینا ہے تو اس کو ہم انڈیل دیتے ہیں اس اپنی خوبصورت سی کڑائی میں اور اس کو ہم اچھے طریقے سے بوائل کریں گے تو دوستو دودھ کو بوائل آ چکا ہے یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ آپ نے چمچ ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے ادر وائز دودھ کے اوپر بلائی آ جائے گی اور پھر پنیر اچھی طریقے سے نہیں بنے گی تو اب ہم اس کو چولے سے اتار دیتے اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے اتنا کہ ہم اس میں انگلی ڈال کے اس کو چیک کر سکیں بالکل نیم گرم دودھ ہم نے رکھنا ہے تاکہ جو پنیر ہے وہ اچھی طریقے سے بن سکے تو دوستو جمال بھائی نے سرکر لے لیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو چمچ کے قریب آپ نے سرکر لے لینا ہے دو ٹیبل سپونٹ اس میں آپ نے ڈبل پانی ڈالنا ہے وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سرکر ڈریک دودھ کے اندر ڈالیں گے تو پھر دودھ کو جھٹکا لگے گا اور آپ نے یہ کام بالکل ایسا نہیں کرنا یہ دیکھیں اب جمال بھائی ایک ہاتھ سے چمچ ہلاتے جائیں گے اور دوسرے ہاتھ سے سرکر اور پانی اہستہ اہستہ شامل کرتے چلے جائیں گے دوستو اس عمل کے دوران آپ نے جلد بازی بالکل نہیں کرنی آپ نے کم از کم اس کو تین سے چار منٹ دینے ہیں ایسا نہیں ہے کہ دودھ بالکل اچانک سے پھڑ جائے گا وہ تھوڑا سا ٹائم لے گا جوال بھائی ذرا انگلی لگا کے دکھا دیں کہ جو دودھ ہے وہ نیم گرم ہے اس طرح یہ دیکھیں اتنا آپ نے اس کو گرم رکھنا ہے اس سے زیادہ گرم نہیں رکھنا نیم گرم دودھ کے اندر آپ نے یہ پروسس کرنا ہے جی اور کم از کم اس کو چار سے پانچ منٹ دینے ہیں تاکہ پنیر آپ کا اچھی طریقے سے بن پائے اور پھر یہ کپری کیو پر نہ چپ کے جی تو دوستو دو سے تین منٹ ہو چلے ہیں یہ دیکھیں جی دودھ ہمارا مکمل پھٹ چکا ہے پنیر سائٹ پہ ہو گیا پانی سائٹ پہ تو اب ہم اس کو چھانیں گے دوستو ایک گہرا سا برطن آپ نے نیلینا ہے اس کی اوپر آپ نے ایک چھانہ رکھ دینا ہے اور ململ کا کپڑا آپ نے اس طریقے سے پھیلا کے رکھ دینا ہے اور سارا آپ نے اس طریقے سے انڈیل دینا ہے دوستو یہاں پہ یہ ٹپ ہے کہ آپ نے چونکہ سرکے کا استعمال کیا ہے تو اب ہم اس کی اوپر پانی اس طریقے سے ڈال دیں گے تاکہ اگر کوئی ترشی بن گئی ہے تو وہ نکل جائے سرکے کا جو جو کھٹاس ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اب جمال بھائی اس کو اچھے طریقے سے نچوڑ دیں گے نہیں بہت زیادہ دباؤ دیں گے اس کی اوپر کیونکہ بہت زیادہ اگر آپ دباؤ دیں گے تو پنیر سخت ہو جائے گا آپ نے بالکل نارمل نارمل سا اس کو دباتے رہنا ہے اور پانی آپ نے ڈرین کر لینا ہے دوستو یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ جو پانی ڈرین ہو چلا ہے اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا بلکہ آپ نے اس کو آٹا گونتے ہوئے استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ سارے ویٹیمنز ہوتے ہیں تو آپ نے اس راپ بلکل نہیں کرنا پنیر آپ کو دکھا دیتے ہیں کپڑے کے ساتھ بلکل نہیں چپکا ہوا تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ کا جو پنیر ہے وہ اچھی طریقے سے تیار ہوا ہے یہاں میں بتا دوں کہ آپ پنیر بنانے کے لیے لیمو کا استعمال کر سکتے ہیں پنیر مسالے کا استعمال کر سکتے ہیں اور ایک چیز آپ کو بلکل عجیب لگے گی لیکن حلوائی اکثر صرف کا بھی استعمال کرتے ہیں جناب تو باہر کے اب آپ سرک پہ استعمال نہ کریں یہ دیکھیں جی کوئی کپڑے کے اوپر کوئی چیز چپکی بھی نہیں ہے پنیر بلکل آسانی سے الادہ ہو گیا ہے اب جناب ہم کریں گے کیا کہ اس کے اندر ہم ایک ٹیبل سپون ہم کان فلور کا استعمال کریں گے جی کان فلور کا استعمال ہم نے اس لیے کیا ہے کہ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے جو رزگلے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں تو کان فلور بیسیکلی بینڈنگ میٹریل کے طور پہ ہم نے شامل کیا ہے ویسے جو حلوائی ہیں وہ اس کا بھی استعمال نہیں کرتے اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ملائم کرنا ہے بلکل کریم کی مانے سووت تاکہ آپ کے جو رزگلے ہیں وہ ملائم ملائم سے دیکھیں تو یہ میند آپ نے کم از کم تین سے چار منٹ مسلسل اسی طریقے سے کرتے رہنا ہے دوستو یہاں میں بتاتا چلوں کہ آپ کان فلور کی جگہ میدے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور ایک بات اور کہ جب آپ اس کو ململ کے کپڑے میں سے نکال رہے ہوتے ہیں تو آپ نے ہاتھ کا دباؤ بہت زیادہ نہیں رکھنا تھوڑا بہت موسچر اس کے اندر ہونا چاہیے جی تاکہ آپ کے رز بھرے رزگلے اچھے طریقے سے بعد میں تیار ہو سکے دوستو پنیر ہمارا تیار ہو چلا ہے اس کو ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ یہ مزید لیزدار اور ملائم ہو سکے تو اب جمال بھائی اس کے چھوٹے چھوٹے بال بنانا شروع کریں گے آپ بالکل اپنے اکارڈنگ بنا سکتے ہیں چھوٹے بڑے جو بھی آپ کو پسند ہیں آپ بنا سکتے ہیں جی یہ دیکھیں جی اور نشانی یہ ہے کہ جب آپ بال بنائیں گے تو بالکل ملائم ہوگا سموت ہوگا کوئی گلٹی بلٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی اور یہی اس کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ نے پنیر اچھے طریقے سے تیار کیا ہے تو اب ہم مزید جتنے بھی بال بنتے ہیں وہ بنا کے آپ کو دکھا دیتے ہیں تو دوستو یہ پندرہ بال تیار ہو گئے ہیں یہاں میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو کہیں پہ بھی آپ کو کوئی کریک نظر نہیں آ رہا ہوگا اور یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ کے رزگلے جو ہیں وہ بہترین تیار ہوئے ہیں تو آج آپ دیکھیں گے ہمارے ساتھ کے سپنجی رزگلے بزار والے کیسے بنتے ہیں تو اب ہم بڑھتے ہیں جناب نیکس ٹیپ کی جانے پہ تو دوستو چاشنی کے لیے ہم نے اپنی خوبصورت سیکڑائی لے لی ہے دو کپ ہم جناب چینی کا استعمال کریں گے اور اسی کپ کے حساب سے جناب ایک کپ ہم پانی کا استعمال کریں گے دو کپ ہم نے چینی لیا جی ایک کپ ہم نے پانی لیا ہے اور اب ہم آگ جلا لیں گے چینی ہماری بلکل میلٹو چلی ہے تو اب اس دوران ہم تھوڑا سا کیاوڑا ایسنس ڈالیں گے بلکل اپنے فلیور کی خاطر آپ چاہیں تو بلکل اس کو سکپ کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے لیکن اس سے بڑی دبردست قسم کی چاشنی کے اندر خوشبوئے آ جاتی ہیں بعض لوگ اس کے اندر الائچی کا بھی استعمال کرتے ہیں جناب تو اب ہم نے جو بول بنائے تو دوستو یہ چودہ سے پندرہ بال جو ہم نے بنائے تھے وہ اب ہم نے شامل کر لیے ہیں اور ویڈیو کے اختتام میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا وزن کتنا بنتا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر ڈھکل لگا دینا ہے اور کم از کم اس کو دس منٹ آپ نے دینے ہیں اور دس منٹ بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہم نے اپنی چاشنی کو اتنا گاڑا کیوں رکھا تھا اور بعد میں ہم ان رزگلوں کو پانی کس طریقے سے پلائیں گے تو یہ ہوگا نیکس ٹیپ ہمارے ساتھ رہیے گا دوستو ایک بات میں بتانا بھول گیا تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بال ابھی تہر رہے ہیں یعنی پانی کی سرفیس کے اوپر اٹھے ہوئے ہیں تو جب یہ بن جائیں گے تو بالکل بیٹھ جائیں گے اور اس کے مثال میں یہ دے سکتا ہوں کہ اگر آپ کسی بال کو پانی کے اندر لیتے ہیں تو وہ ڈوبتا نہیں ہے جب تک اس کے اندر پانی چلا نہیں جاتا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کو بعد میں ہم نے پانی پلانا ہے کس طریقے سے ہم پلائیں گے یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے تو جناب یہ دیکھیں تقریباً چھے سے سات منٹ ہی ہوئے تھے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ رزگلے کا جو سائز ہے وہ آلموس ڈبل ہو چلا ہے لیکن ابھی بھی اس نے مزید پھولنا ہے تو جمال بھائی اس کو تھوڑا بہت ہلا جلا رہے ہیں اب آپ کیا کریں گے کہ آپ نے تھوڑا سا پانی گرم کر لینا ہے نیم گرم پانی آپ نے لے لینا ہے اور اب آپ نے رزگلوں کو اس طریقے سے پانی پلانا شروع کر دینا ہے وجہ یہ ہے دوستو جب شیرہ گاڑا ہو جاتا ہے تو وہ جذب اچھے طریقے سے نہیں ہو پاتا لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے کہ وقفے وقفے سے آپ نے پانی پلاتے رہنا ہے اس طریقے سے اور جتنا جتنا آپ پانی پلاتے جائیں گے رزگلے مزید پھولتے چلے جائیں گے جی دوستو یہاں پہ جمال بھائی کی طرف سے ٹپ ہے کہ آپ نے دو دو منٹ کے وقفے سے یہ پانی پلانے کا عمل جاری رکھنا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کڑائی ہے وہ قدر گہری لیا کریں تاکہ شیرہ جو ہے وہ گہرائی میں آپ کو میسر ہو اور آپ کے جو بال ہیں وہ چپٹے نہ ہو ہم نے بنیادی طور پہ یہ کڑائی اس لیے لی تھی کہ تاکہ آپ کو یہ چیزیں اچھے طریقے سے واضح انداز میں دکھا سکیں پچیس منٹ ہو چلے ہیں جی دس منٹ ہم نے اس کو ڈھکن لگایا تھا اور بقایا پندرہ منٹ ہم اس کو ساتھ ساتھ پانی بھی پلاتے رہے ہیں اور بائل بھی کرتے رہے ہیں تو اب ہم چولہ بن کر لیتے ہیں جناب اور اس کو ہم انڈیل لیتے ہیں ایک اوپن جار میں اس کو اب ہم نے روم ٹمپریچر پہ رکھ دینا ہے ایک گھنٹے کے لیے اور ایک گھنٹے کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہمارے رزگلے کیسے بنے جناب تو ملتے جناب ایک گھنٹے کے بعد تو دوستو تقریباً ایک گھنٹہ ہو چلا ہے یہ دیکھیں جی سپنجی ٹائپ رزگلے ہمارے تیار ہیں اب ہم اس کا وزن بھی آپ کو کر کے دکھا دیتے ہیں کہ ایک کیجی دودھ سے آپ گھر پہ کتنے رزگلے بنا سکتے ہیں اور ان کا وزن کتنا ہوگا ہم نے دو سو روپے کا دودھ استعمال کیا ہے یعنی ون لیٹر یا ون کیجی اور اس میں پچاس سے ساٹھ روپے کی ہم نے چینی لگ بگ استعمال کی ہے تو یہ دیکھیں کہ تقریباً اگر سکیل آپ کو دکھا سکے تو اردہ کیجی پلکل پھر رزگلے ہمارے تیار ہوئے ہیں تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ ریسپی آپ گھر میں بناتے ہیں تو آپ کتنی بچت کر سکتے ہیں لاسٹ اینڈ میں اگر آپ چاہیں تو اس کی اوپر کوپرا پاورڈر چھڑک سکتے ہیں یا خوش دودھ اگر اویلیبل ہے تو وہ بھی ذائقے کے لیے ڈال سکتے ہیں تو یہ تھی جناب آج کی ہماری سپنجی رزگلوں کی ریسپی ہماری کوشش تھی کہ سٹیپ بائی سٹیپ تمام چیزیں آپ کو بتا سکیں تو انشاءاللہ نیکس کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر آزر خدمت ہوں گے تو تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ